محمد محمد جی بیورز آپ دیکھ رہے ہیں گوڈنیس ٹی وی آپ نے جو نئے آنے والی لوگ ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک شیئر بھی کرنا ہے اچھا یہ لاہور وحدت کالونی کا یہ واقعہ ہے سبا دس سالہ بچی گھریلو ملازمہ اس کا یہ واقعہ ہے آپ نے اس سٹوری کو سننا ہے اور اس میں سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنا ظالم معاشرہ ہے مسلمان ہیں ہمیں سید الانبیاء علیہ السلام نے خطبہ حاجت الویدہ آخری جو خطبہ دیا سید الانبیاء علیہ السلام نے اس میں ہمیں کیا درس دیا ہے ہم مسلمان ہیں ہم گھریلو جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں اور یہ خاص طور پر یہ بچی دس سال یا گیارہ سال اس کی عمر ہے بچی کی قصور میں رہنے والے یہ لوگ ہیں قصور میں یہ بچی اس کا والدین رہتا ہے گریب ہیں بچی کا بازو اس کے بچی کے باپ کا بازو ٹوٹا ہوا ہے وہ کہہ لیں کہ وقتی طور پر وہ بچارہ کام نہیں کر سکتا مازوری کی ایک شکل بنی ہوئی ہے وہ گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان ہے انہوں نے اپنی بچی کو لیا ہے اور لاہور میں ایک سرکاری ملازم وحدت کلونی کے ایریا میں جو سرکاری ملازم ہیں سرکاری رہیش کا کے اوپر بچی کام کرتی ہے اس کو مارتے پیٹتے ہیں یعنی چھوٹی بچی ہے اس کے عمر میں بھی سات سال ہوگی یا آٹھ سال ہوگی اس کو مارتے پیٹتے ہیں اس بچی نے وہ مار پیٹ پرداشت نہیں کی وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے وہ والدین وہاں سے جو اس سے کو دو دھائی سال بڑی بچی ہے اس کو بھیج دیتے ہیں پینتیس ہزار رپیہ جو ہمیں ریپورٹ ملی ہے پینتیس ہزار رپیہ والدین نے ان سے لیا ہوا ہے اور ان کو بچی انہوں نے دے دیئے اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں جس طرح پہلی بچی کے اوپر کرتے تھے ہم نے پوری ارد گرد جو ان کے پڑوسی ہیں ان سے یہ معلومات اکٹھی کی ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ہر ملازمہ کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں بچیوں کو پریشان کرتے ہیں کھانا کھانے کے لیے نہیں دیتے جو خاتون ہے اس کے اپنے دو بچے ہیں وہ بھی اگر کسی سے لڑ جگڑ پڑیں تو لوگوں کے ساتھ ان کا جو سلوک ہے وہ انتہائی جاہلانہ ہے اور جو مالک گھر کا جو سرکاری ملازم صاحب ہے جن کا نام ابھی ہم سامنے نہیں لا رہے تو وہ بھی اپنی جو اپنے بیوی اور بچوں کی طرح اتنا کوئی انتہائی گھٹیا قسم کی اس انسان کی سوچ ہے کہ وہ اپنی ملازمہ کو اس بچی کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کھانا نہیں کھانا آپ کو روٹی نہیں دی جائے گی آپ نے یہ کام ایسے ہی کیا ایسے حالانکہ بچی کہتی ہے جی پورے گھر کا کام میرے سے لیا جاتا ہے میرے سے کپڑے دلوائے جاتے ہیں برطن دلوائے جاتے ہیں صفانیاں کروائی جاتی ہیں سارے گھر کے کام میں کرتی ہوں لیکن میں اگر کہتی ہوں کہ باجی میں نے دو روٹیاں کھانی ہے تو کہتی ہے تم اپنے گھر میں دو روٹیاں کھاتی رہی ہو ایک ہی روٹی ملنی ہے آپ کو انتہائی گھٹیا یہ لوگ ہیں میں گھٹیا کا لفظ بھی بڑی احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں میں کہتا ہوں یہ انسان کہلوانے کے قابل نہیں ہیں یہ لوگ وہ مالکن صاحبہ بھی اس کو مارتی پیٹتی ہیں اس کا شہر بھی اس کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے اس کے ساتھ سلم کرتے ہیں اس کو ڈراتے دھمکاتے ہیں اس کے والدین کو ڈراتے دھمکاتے ہیں کہ جی ہم آپ کو پتا ہے میں سرکاری ملازم ہوں جناب میں آپ کے اوپر اس طرح پرچہ کٹوا دوں گا آپ کو تھانے میں ٹنگوا دوں گا آپ سے یہ کروا دوں گا گریب لوگ ہیں بچاروں نے اپنی مجبوری اپنی پریشانی کی وجہ سے پینتیس ہزار پیہ لے لیا تو وہ پینتیس ہزار میں اس بچی کو ان جاہلوں نے خرید لیا جیسے اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں جیسا کہ یہ دور جاہلیت میں بھی نہیں ہوتا تھا یہ ہے ہمارے معاشرے کا چہرہ دیکھیں پھر کیا کرتے ہیں یہ پرسوں کا واقعہ ہے یہ اپنے گھر سے کسی دوسری جگہ کوئی کسی کے گھر میں بطور مہمانداری جاتے لیکن اس ملازمہ سبا جو بچی کا نام ہے سبا کو گھر میں بند کر جاتے ہیں تالہ لگا کا وہ چیختی ہے روتی ہے پیٹتی ہے بھوکی ہے بچاری وہ پڑوسی ساتھ والے وہ جو خاتون بار نکلتی ہے کوئی سیرسور کے لیے پارک بنا ہوا ہے ساتھ میں وہ دیکھتی ہے چیخیں آ رہی ہیں آوازیں آ رہی ہیں اس نے دیکھا کہ وہ کیا مسئلہ ہے محلے والوں کو اس نے دو چار لوگوں کو بتایا ساتھ گھر کے پروسی وکیل صاحب ہیں جن کا نام فرق ہے فرق صاحب وکیل صاحب ہیں ان کی والدہ نے وہ لوگوں کو بلایا بلا کے انہوں نے ون فائیو پہ کال کی کہ اس طرح بچی ایک گھر میں بند ہے گھر والے گھر نہیں ہے بچی کو تشدد بھی کیا ہے بچی بھوکی بھی ہے بچی نے کھایا پیا کچھ نہیں ہے پولیس آتی ہے پولیس بچی کو نکالتی ہے جیسا کہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں بچی کو پولیس سیڈی لگا کر اس گھر سے بازیاب کرتی ہے نکالتی ہے چائرڈ جو پروٹیکشن بیرو والے ہیں چائرڈ پروٹیکشن بیرو والے وہ موقع پہ آتے ہیں ان کے ہینڈ اوبر بچی کی جاتی ہے تھانے میں اس کو لے جایا جاتا ہے اس کی ریپورٹ ترج کر کے پھر اس کو متعلقہ ہاؤسپٹل میں لے جا کر وہاں اس بچی کا باقاعدہ میڈیکل کروایا جاتا ہے کہ اس کو چوٹ کہاں پر آئی ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ یا اس کے ساتھ کوئی تشدد ہوا ہے کس طرح ہوا ہے کس نے وہ کس چیز سے اس کے ساتھ جو اس کے اوپر تشدد کیا ہے اس حوالے سے وہ ساری پولیس اس کی میڈیکل ریپورٹ لیتی ہے اور وہ بچی رو رہی ہے بدستور وہ بچی اپنا اس کا رونا بیچاری کا باندھ نہیں ہو رہا یہ یہ ہے اس معاشرے کا چہرہ کہ ایک نہتی بچی ملازمہ کم سن کے اوپر آپ سلم کر رہے ہو کونسے انسان ہو تم بھائی کس دور میں رہتے ہو کونسی تم دنیا میں رہتے ہو اور یہ میں تو کام چکا ہوں میں تو اس واقعے کو دیکھ کر اس واقعے کو ہم نے جب یہ سارا دیکھا اس کی معلومات لیں اس کو ہینڈل کیا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت شرما جائے ایسی چیز کے اوپر کہ وہ انسان کونسے انسان ہے جن کو یہ علم نہیں ہے یہ شعور نہیں ہے کہ یہ جو بیٹی ہے یہ جو بچی ہے کم عمر جسے ہم کام بھی لے رہے ہیں جس کے اوپر تشدد بھی کر رہے ہیں ہمارے گھر میں بھی بچیاں ہیں ہمارے گھر میں جو بچیاں ہیں کل کو ان کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ بنا اللہ پاک کی لاتھی کہتے ہیں نا بے آواز ہے اس کی آواز نہیں ہے وہ اللہ تعالی جب انسان کو پکڑتا ہے تو پھر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر وہاں سے معافی نہیں ملتی لیکن میں برحال وہ فرق جو پڑوسی ایڈوکیٹ صاحب ہیں ان کا شکریہ ان کی والدہ کا شکریہ ان کے پڑوسیوں کا شکریہ جنہوں نے اس بچی کو وان فائی پہ کال کر کے بازیاب کروایا اب یہ جو بچی ہے وہ ڈر بھی رہی ہے کہ شاید ماں باپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں ماں باپ ہی مقرجہ ہے بچارہ کہ بیٹی ہم تو گریب آدمی ہیں تو اس بڑے افسر کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے تو ہم اس کے اوپر کاروائی نہیں کرنا چاہتے اسی طرح بچی کو دوسرا خطرہ یہ ہے بچاری کو کہ کالکدان جی میرے والدین کے ساتھ کوئی ظلم کریں یا میرا والدین میرے ساتھ ظلم کرے کو تشدد کرے مارپیٹ کرے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہم نے آپ کے پیسے لیے ہوئے تھے ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا تھا تو یہ ایک بڑی دردناک سٹوری ہے بڑی بھیانک سٹوری ہے بڑا خلیص چہرہ ہے اس معاشرے کا کہ میں تو اتنا اس واقعے کو مطلب دیکھ کر سن سمجھ کر ریپورٹ کر کے اتنی پریشانی ہوئی ہے وہ وزیر صاحب آئے ہیں جاز عالم صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں انسانی حقوق کے وہ بھی آئے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے معاملے کو سارا لیکن وہ اب کیا کریں گے اس بندے کو اس کے اثر اور سوکھ ہوں گے سرکاری ملازم ہے یہ چند دنوں کے بعد اس کی بیل ہو جائے گی اس کی زمانت ہو جائے گی وہ پھر ان کے والدین کے ساتھ ایک صلاح ہو جائے گی رفع دفع ہو جائے گا معاملہ لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے سرکاری اداروں سے چائلڈ جو پروٹیکشن جو بیورو ادارہ ہے اپنی پولیس سے اپنی حکومت سے کہ کائنڈلی کائنڈلی میربانی فرما کر وہ گریب لوگ ہیں وہ بک جائیں گے بچارے ان کی مجبوری ہے ان کو پینتیس آر پہلے دیا انہیں پینتیس آر دے دیں گے لاکھ روپیہ دے دیں گے پچاس آر دے دیں گے وہ بک جائیں گے وہ صلاح کر لیں گے لیکن خدارہ ایسی ہر گھر میں یہ جو تگڑی لوگ ہیں ان میں ہر گھر میں نہیں تو چلو پچاس ساٹھ فیصد جو بچیاں خواتین ظلم سہریں گے ان کے لیے کوئی اچھی قانون سازی ہونی چاہیے ایسی بچیوں کو ایسے غریبوں کو انصاف ملنا چاہیے اور ایسے ظالموں کو سزا ملنی چاہیے اور بقاعدہ اچھی خاصی سزا ملنی چاہیے اچھا خاصا جرمانہ ہونا چاہیے جو اس کے والدین کو دلوایا جائے اسی طرح ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے تو مربانی میری اپیل ہے احمد سے کہ اس بچی کو سبا کو لازمی انصاف دیں آپ دیکھ رہے تھے گوڈنیس ٹی وی آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے آپ اپنے ہوسٹ کو ہوسٹ کو یوسف مدنی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ